حضرت عمر بن خطر رضی اللہ عنہ خلافت سمالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کیا کیا کرتے تھے لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے پاروخ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتا بس اس طرف نکل جاتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کس جگہ جاتے تھے پتا چلتے چلتے ایک چھوپڑی تک پہنچ گئے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے موں میں پھالکے بنے ہوئے ہیں اس نے جب کسی کی آنی کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے تین دن سے کہاں چلے گئے تھے تم آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلایا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہاں کیا بات ہے ایک تو تین دن سے آئے نہیں اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو آپ رضی اللہ عنہ جب یہ رونے لگے اور اسے بتایا کہ وہ رضی اللہ عنہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے وہ بکر تھے وہ وفاق پاس چکے ہیں جب اس بوڑے نے اس بات سنی تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہا اور کہا کہ اے امر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے پچھلے دو سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں